ازیز طلبہ و معزز ناظرین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج النحو الواضح کا دسویں درس شروع ہو رہا ہے جو مبددہ اور خبر کے تعلق سے ہے درس شروع ہو رہا ہے ان الفاظ کے ساتھ المبددہ والخبر الامثلتو اب مثالیں دی جا رہی ہیں ان مثالوں میں ایک جو پہلا لفظ ہے یعنی جو پہلا اسم ہے وہ مبددہ ہے اور جو دوسرا اسم ہے وہ خبر ہے ان چھے مثالوں میں آپ سمجھیں نمبر ایک اتفاحت حلوتن سیب میٹھا ہے نمبر دو السورت جمیلتن تصویر خوبصورت ہے یا شکل خوبصورت ہے الجری مفیدن دوڑنا فائدے مند ہے القطار سریعن ٹرین ٹیز رفتار ہے النظافت واجیبتن صفائی سترائی ضروری ہے الارض مستدیرتن زمین گول ہے ان چھے جملوں میں دو دو اسم ہیں یعنی ہر جملے کے اندر دو دو اسم ہیں پہلا اسم مبددہ جبکہ دوسرا اسم خبر ہے ان اسمہ کے بارے میں اور ان مبددہ اور خبر کے بارے میں عربی میں کچھ تفصیلات بتا رہے ہیں آئیے ان تفصیلات کو دیکھتے ہیں البحث الامثلت السابقت کلها جمل گزشتہ مثالیں سب کے سب جملے ہیں وکل جملت منہا مرکبت من اسمین اور ان میں سے ہر جملہ دو اسموں سے مرکب ہے والاسم الاول فی کل جملت ہوا اللذی ابتدعنا بہی الجملت اور پہلا اسم ہر جملے میں والاسم الاول فی کل جملت پہلا اسم ہر جملے میں ہوا اللذی وہ ہے ابتدعنا بہی الجملت جس سے ہم نے جملے کا آغاز کیا فہو لذالک یسمہ مبددان تو اسی وجہ سے اس کو مبتدع کہا جاتا ہے وَإِذَا وَضَعْنَا إِسْبَعْنَا عَلَى الْإِسْمِ الثَّانِي فِي كُلِّ جُمْلَةٍ فَأَخْفَيْنَاهُ عَنْ نَظَرِنَا وَقَرَأْنَا هَا كَذَا اور جب ہم دوسرے اسم پر اپنی املی رکھیں فی کل جملت ہر جملے کے اندر اور جب ہم ہر جملے میں دوسرے اسم پر اپنی املی رکھیں فَأَخْفَيْنَاهُ عَنْ نَظَرِنَا اور پھر اسے اپنی نظر سے چھپا دیں وَقَرَأْنَا هَا كَذَا اور اس طرح پڑھیں اَتْتُفَاحَتُ السُّورَةُ الْجَرِيُ فَإِنَّنَا نَتَحَيَّرُ وَنَسْأَلُ أَنفُسَنَا اور جب ہم دوسرے اسم کو اپنی املی رکھ کر چھپا کر پڑھیں تو یقینا ہم حیران رہ جائیں گے وَنَسْأَلُ أَنفُسَنَا اور اپنے آپ سے پوچھیں گے مَا شَأَنُ التُفَاحَتِ سیب کا کیا ماملہ ہے وَمَا شَأَنُ السُّورَةِ تَصْویر کا کیا ماملہ ہے وَمَا شَأَنُ الجَرِيِ اور دوڑنے کا ماملہ کیا ہے وَلَكِنَّنَا اِذَا رَفَعْنَا اسْبَعْنَا وَقَرَأْنَا هَا كَذَا لیکن جب ہم اپنے انگلی کو اٹھا دیں اور اس طرح پڑھیں اَتْتُفَاحَتُ حُلْوَةٌ سیب میٹھا ہے السورة جمیلت الجری مفید استفدنا فائدتا تام مطن تو ہمیں فائدہ تام محاصل ہوتا ہے وَالَّذِي أَفَادَنَا هُوَ الْإِسْمُ السَّانِ فِي كُلِّ جُمْلَةٍ تو جس نے ہمیں فائدہ پہنچایا وہ دوسرا اسم ہے ہر جملے کے اندر وَهُوَ الَّذِي أَخْبَرَنَا بِحَلَاوَةِ تُفَاحَتِ اور اسی نے ہمیں سیب کی مٹھاس کی خبر دی وہ جمال السورت اور تصویر کی خوبصورتی کی خبر دی وَإِفَادَتِ الجری اور دوڑنے کی فائدے کی خبر دی وَلِذَٰلِكَ يُسَمَّا الْإِسْمُ السَّانِ خَبَرًا اسی وجہ سے دوسرے اسم کو خبر کہا جاتا ہے وَإِذَا تَأَمَّلْنَا آخِرَ كُلِّ اسْمٍ مِنَ الْإِسْمَيْنِ فِي كُلِّ جُمْلَةٍ مِنَ الْجُمَلِ السَّابِقَةَ اور جب ہم گزشتہ جملوں میں سے ہر جملے میں دونوں اسموں میں سے وَإِذَا تَأَمَّلْنَا آخِرِ كُلِّ اسْمٍ مِنَ الْإِسْمَيْنِ اور جب ہم گزشتہ جملوں میں سے ہر جملے کے دونوں اسموں میں سے ہر اسم کے آخر میں غور کریں گے وَجَدْنَاهُ مَرْفُوعًا تو ہمیں ہر اسم کا آخر مرفوع ملے گا اب یہاں سے مبتدہ اور خبر کی تعریف بتا رہے ہیں الْقَائِدَ الْمُبْتَدَ اسمٌ مَرْفُوعٌ فِي أَوَّلِ جُمْلَة مُبْتَدَا وہ اسم ہے جو جملے کے شروع میں مرفوع ہوتا ہے الْخَبَرْ اسمٌ مَرْفُوعٌ يَكُونُ مَعَ الْمُبْتَدَا جُمْلَةً مُفِيدَةً اور خبر وہ اسم مرفوع ہے جو مبتدہ کے ساتھ جملے مفیدہ بنتا ہے اب یہاں سے تمرینات دی جا رہی ہیں تمرین نمبر ایک استخرج کُلَّ مُبْتَدَئِن وَكُلَّ خَبْرٍ مِنَ الْجُمْلِ الْآتِيَتِ آنے والے جملوں میں سے ہر مبتدہ اور ہر خبر کو نکال کر دکھائیے یعنی الگ الگ کولم میں مبتدہ کو لکھئے اور ایک دوسرے کولم میں خبر کو لکھئے مثال کے طور پر الدوات مملوعتن دوات بھری ہوئی ہے اس مثال میں دوات مبتدہ مملوعتن اس کی خبر ہے تو دوات کو مبتدہ کے کولم میں لکھنا ہے اور مملوعتن کو خبر کے کولم میں لکھنا ہے تمرین نمبر دو اِجْعَلْ كُلَّ اسْمٍ مِنَ الْأَسْمَاءِ الْآتِيَتِ مُبْتَدَان آنے والے اسما میں سے ہر اسم کو مبتدہ بنائیے وَأَخْبِرْ عَنْهُ بِخَبْرٍ يُنَاصِبُهُ اور اس کے بارے میں ایسی خبر سے خبر دیجئے جو اس مبتدہ کے مناسب ہو جیسے اثاؤ یہ مبتدہ بنے گا اور اس کے لئے ایسی خبر لانی ہے جو ساؤب کے مناسب ہو تمرین نمبر تین اِجْعَلْ كُلَّ اسْمٍ مِنَ الْأَسْمَاءِ الْآتِيَتِ خَبَرًا لِمُبْتَدَئِن يُنَاصِبُهُ آنے والے اسما میں سے ہر اسم کو ایسی خبر بنائیے مبتدہ کی ایسی خبر بنائیے جو اس کے مناسب ہو ایک بار پھر سے ترجمہ دیکھیں اِجْعَلْ كُلَّ اسْمٍ مِنَ الْأَسْمَاءِ الْآتِيَتِ خَبَرًا لِمُبْتَدَئِن يُنَاصِبُهُ آنے والے اسما میں سے ہر اسم کو کسی مبتدہ کی خبر بنائیے یا ایسی مبتدہ کی خبر بنائیے جو اس کے مناسب ہو تمرین نمبر چار کون اربع جمل مِنَ الْأَسْمَاءِ الْآتِيَتِ آنے والے اسما میں سے چار جملے بنائیے بِحَيْسُ تَضَعُ كُلَّ مُبْتَدَئِن مَعَ الْخَبَرِ الْمُنَاصِبِ لَغُو آنے والے اسما میں سے چار جملے بنائیے اس طور پر کی ہر مبتدہ کو اس کے مناسب خبر کے ساتھ رکھیے آنے والے اسما جس الْحَدِيدِ الْمِصْبَاح الْمَطَر الْحِسَان غزیر معدن صاحل منیر یعنی ان چار اسماعے یہ آٹھ اسماعے ہیں یہاں پہ چار کو مبتدہ بنانا ہے چار کو خبر بنانا ہے یعنی مبتدہ خبر چاروں کے چاروں ہر مبتدہ کی خبر یہاں پہ موجود ہے اور ہر خبر کی مبتدہ بھی یہاں پہ موجود ہے بس آپ کو مناسب مبتدہ کے ساتھ مناسب خبر لگانا ہے اور وہ سب کے سب اسی کے اندر موجود ہے تمرین نمبر پانچ اجعل کل فاعل فی الجمل الْعَاتِيَةِ مُبتدَعًا وَأَخْبِرَ عَنْهُ بِإِسْمٍ يُوَدِّ مَعْنَ الْفِعْلِ الَّذِي فِي جُمْلَتِهِ کہ آنے والے جملوں میں ہر فائل کو مبتدہ بنائیے آنے والے جملوں میں جو فائل ہیں ان فائل کو مبتدہ بنائیے وَأَخْبِرَ عَنْهُ بِإِسْمٍ اور اس مبتدہ کی خبر ایسے اسم سے دیجئے يُوَدِّ مَعْنَ الْفِعْلِ الَّذِي فِي جُمْلَتِهِ جو اس جملے میں موجود فعل کے معنی کو ادا کرے مثال کے طور پر يَفْتَرِسُ النَّمِيرُ چیتا پھاڑتا ہے تو یہاں نمیر فائل ہے اس نمیر کو مبتدہ بنایا جائے گا النَّمیرُ اور النَّمیرُ کے حساب سے ایسی خبر لانی ہے جو يَفْتَرِسُ کے معنی کو ادا کرے مثال کے طور پر النَّمیرُ مُفْتَرِسُن چیتا پھاڑنے والا ہے اسی طرح آپ فعل کے ساتھ جتنے بھی فائل ہیں ان تمام فائل کو مبتدہ بنائیے اور ان کے ساتھ جو فعل ہیں اس فعل کے مناسبت سے ایسی خبر لے کر آئیے جو اس فعل کے معنی کو ادا کرے تمرین نمبر چھے قوین خمس جمل کل جملت منہ تتعلف من مبتدہ ان وخبر پانچ جملے بنائیے اور ان میں سے ہر جملہ ایک مبتدہ اور خبر سے مرکب تمرین فی الانشاہ یہ ساتھویں تمرین انشاہ کے سلسلے میں ہے قوین خمس جمل فی وصف المائے پانی کے صفت کے سلسلے میں پانی کے بیان میں پانچ جملے بنائیے بحیسو کونو لفظ المائی فی کل منہ مبتدہ ان اس حیثیت سے کہ لفظ ماں ہر جملے میں مبتدہ ہو قوین خمس جمل فی وصف الدجاجتی دجاجہ کے سلسلے میں دجاجہ کے وصف میں پانچ جملے بنائیے بحیسو یکولو لفظ الدجاجتی فی کل منہ مبتدہ ان اس حیثیت سے کہ لفظ دجاجہ ان میں سے ہر ایک میں مبتدہ ہو تمرین فی العراب آٹھویں تمرین عراب یعنی نہوی ترکیب کے سلسلے میں نموذج یہاں کچھ نمونے پیش کے جا رہے ہیں اب یہاں دو جملے دیے جا رہے ہیں ان دو جملوں میں آپ کو یہ بتانا ہے کہ اس میں مبتدہ کیا ہے اور خبر کیا ہے السیارت سریعت ایک جملہ ہے القط دوسرا جملہ ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سبی مسلمانوں کو علم نافع سے مالا مال فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ